ناظرین کرکٹ ایک ایسا کھیلے کہ جہاں پر اگر کھلاڑی پرفام اچھا کرتے رہیں تو وہ ٹیم میں اپنی کارکردگی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور سیلیکٹر ان کو ٹیم میں رکھنے کے لیے مجبور رہتا ہے لیکن جہاں پر اگر ٹیم میں کسی کھلاڑی کے اوپر تھوڑی سی بھی کمزوری نظر آئے تو اس کھلاڑی کو کیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ کچھ کھلاڑی اپنی فٹنس اور پرفام اچھا دونوں ہونے کے باوجود پھر بھی اپنی ٹیم میں شامل نہیں رہ پاتے حالانکہ ناظرین ان کی پرفام اچھا بھی بہتر رہی ہے تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں روبین اتھاپا انڈیا کا ایک ایسا ٹیلنٹ کے جس نے اپنے بہت کم عرصے میں اپنی انکریڈبل اننکس کی وجہ سے اپنا لوہا منوا کے دکھایا اس کھلاڑی کے سامنے ناظرین ایک برائٹ فیوچر تھا اور اس کی بیٹنگ کے دو سب دیوانے تھے اتھاپا نے ناظرین دوہزار چھے میں انگلینڈ کے خلاف اپنا پہلا ونڈے میں ڈیبیو کیا تھا اور اپنے پہلے ہی میچ میں انہوں نے چھاسی رنس کی انکس کھیلی تھی اس لیے ناظرین ان کو دوہزار ساتھ کے ورلڈ کپ میں بھی شامل کر لیا گیا تھا یہ ورلڈ کپ میں بھی ایک اچھے کھلاڑی ثابت ہوئے تھے اور انڈیا نے یہ ورلڈ کپ بھی جیت لیا تھا ورلڈ کپ کے بعد آیا ایشیا کپ جہاں پر اتھاپا کی پرفارمس کچھ کمزور نظر آئی اور انہیں ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا اس کے بعد اتھاپا نے ناظرین آئی پی ایل اور ڈومیسٹک کرکٹ میں اپنی اننگز جاری رکھی لیکن اپنی انکریڈبل اننگز ہونے کے باوجود اتھاپا سیلیکٹرز کو نہیں بھا پائے 2015 کے آخر تک اس کھلاڑی کو کوئی بھی میچ میں نہیں رکھا گیا ان آٹھ سالوں میں اس کھلاڑی نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں اکیس سنچریاں اور باون ففٹیاں بھی بنائی تھی لیکن پھر بھی سیلیکٹرز نے اس کھلاڑی کو واپس لانے میں آٹھ سال لگا دیئے فواد عالم ہمیشہ ناظرین کسی بھی کھلاڑی کی فرسٹ کلاس میں پرفارمس دیکھ کر اس کے بعد ہی اسے نیشنل ٹیم میں کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے جیسے دنیا کے ٹاپ کلاس بیٹس مین، ویرات کولی، روٹس، بابا رازم وغیرہ کی طرح فواد عالم بھی 55 کی ایوریج کے ساتھ رنز بنا چکے ہیں لیکن پھر بھی انہیں نیشنل سائٹ سے دور رکھا گیا اپنے پہلے ہی میچ میں 168 رنز کی اینکس کھلنے والے اس کھلاڑی کو ایسا نظر انداز کیا گیا ناظرین کہ پھر دوبارہ مڑکے سے نہیں دیکھا گیا اور دس سال تک اس کھلاڑی کو اگنور ہی کیا گیا حالانکہ فرس کلاس کرکٹ میں پچپن کی ایوریج کے ساتھ دس ہزار سے زیادہ سکور بنا چکے ہیں تابش خان اگر ناظرین موسٹ اگنور کرکٹرز کی بات کی جائے تو تابش خان کا ذکر سب سے اوپر آنا چاہیے تابش خان ناظرین فرسٹ کلاس کرکٹ میں 23 کی ایوریج کے ساتھ 588 وکٹس لے چکے ہیں جہاں نسیم شاہ حسنین اور موسیٰ خان جیسے بالر صرف دس فرسٹ کلاس میچز کھیل کر ہی ٹیم کا حصہ بن گئے لیکن بدقسمتی سے تابش خان نیشنل ٹیم کا حصہ نہیں بن بائے تابش خان ویسے تو ناظرین اپنے آپ کو ڈومیسٹک کرکٹ میں پروف کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح کے بالر ہیں ان کے اندر ناظرین تمام انٹرنیشنل بالرز والی صلاحیتیں موجود ہیں یعنی ان کا ایکشن، بالنگ، پیس، سب کچھ انٹرنیشنل پلیئرز جیسی ہی ہے لیکن پھر بھی یہ سیلیکٹرز کو نہیں بھا پا رہے جس وجہ سے یہ ابھی تک پاکستان کی نیشنل ٹیم میں شامل نہیں ہو پائے چونتیس سال کی اس عمر میں اب ان کے لیے کوئی امید بھی نظر نہیں آتی بدرینات دس ہزار دو سو پینتالیس رنز فرسٹ کلاس کرکٹ میں اور وہ بھی پچپن کی ایوریج کے ساتھ بدرینات ناظرین پچھلے پندرہ سالوں سے اپنے بلے سے رنز کے دھیر لگا چکے ہیں بدرینات میں ناظرین لانگ اننگز کھیلنے کی بھی ایبیلٹی ہے لیکن انڈیا کے پاس ہمیشہ سے ہی سٹرانگ میڈل آرڈر بیٹس مین رہے ہیں اس لیے اس بیٹس مین کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے ان کی زبردست پرفارمنس کی وجہ سے ان کو ایپیل میں چنائی سپر کنگز میں کھیلنے کا موقع بھی ملا اور ان کے بے حد فینز بن جانے پر ان کو ایپیل اور ڈومیسٹک میں زبردست پرفارمنس کرنے پر نیشنل اے سائٹ میں بھی شامل کر لیا گیا جب انہوں نے نیشنل اے میں دو سو رنس کی ایک زبردست اننگز کھیلی تو ان کو نیشنل ٹیم میں بھی شامل کر لیا گیا مگر صرف دو ٹیسٹ اور ایک ٹی ٹوئنٹی کے بعد ان کو پھر سے ڈراپ کر دیا گیا اور پھر ان کو دوہزار گیارہ کے بعد آج تک دوبارہ کھیلنے کا موقع نہ مل سکا صدف حسین پاکستانی کرکٹ کا ناظرین ایک جانا مانا نام صدف حسین بھی ہے جن کا ڈومیسٹک کیریئر دوہزار دس میں شروع ہوا تھا صدف ایک لیفٹ ہنڈرڈ فاسٹ بالر ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں کئی زبردست بالرز کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں صدف صرف تیرانوے میچز میں انیس کی ایوریز کے ساتھ چار سو نو وکٹس لے چکے ہیں اور اے سائٹ میں بھی سکسٹی تھری اننگز میں ایک سو انتالیس وکٹس لے چکے ہیں مگر ان دس سالوں میں صرف ان کو دوہزار گیارہ میں ویسٹنڈیس کے ٹور پر ہی سیلیکٹ کیا گیا تھا اور وہاں پر بھی ان کو کوئی میچ کھلنے کا موقع نہیں دیا گیا محمد عامر کو بین کے بعد ٹیم میں بڑا چانس تھا کہ صدف کو ٹیم میں جگہ مل سکتی ہے مگر بدقسمتی سے سیلیکٹرز نے ان کو یہ موقع نہیں دیا مگر بدقسمتی سے سیلیکٹرز نے ان کو یہ موقع نہیں دیا